بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فارا تیس سوری یاسین رکوتین آیات نمبر پینتالیس تا سنتالیس گزشتہ آیتوں میں مظاہرِ قدرت و حکمت زمین و آسمان کے تخلیق کا بیان تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے قدرتوں پر خداشنہ سے توحید کے دعوت دی گئی دعوتِ توحید کے قبولیت کے احساس پر اخروی کامیابی کامرانے کا وعدہ تھا اور دعوتِ توحید قبول نہ کرنے والوں پر عذابِ شدید کی ترحیب تھی شدیدِ وعید تھی اب آیاتِ مذکورہ میں اہلِ مکہ مخاطب ہے اور اہلِ مکہ کفار مشرقین کی کجروی کا بیان ہے اور اس سلسلے میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے دو باتوں کا ذکر ہے پہلے بات یہ ہے کہ جب مسلمان ان کفار سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صورت میں تو حقاً و یقیناً ہے اگر تمہارے اندر خوفِ خدا یا خوفِ آخرت آگئی تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے مگر شومی قسمت یہ بدبخت لوگ دعوتِ توحید اور فکرِ آخرت کی دعوت سن کر رگردانی کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اعراض کا ذکر آیاتِ مذکورہ میں تو سراحتاً مذکور نہیں ہے لیکن اگلے آیت میں مذکور ہے اور ظہر ہے کہ نحوی ترکیب کے مطابق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شرط کی جزا جو ہے وہ محضوف ہے جو کہ آراضو ہے دوسرے بات یہ ہے کہ جب مسلمان کفار سے بات کرتے ہیں کہ غریبوں مسکینوں فقیروں کی امداد کرو مدد کرو بوکوں کو کانا کلانے کے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اپنے مال و دولت سے یتیموں فقیروں مسکینوں کا خیال رکھو تو یہ کفار بطورِ استہزا تمسخور کہتے ہیں کہ جب رازق اللہ کی ذات ہے اور سب مخلوق کو اللہ تعالی ہی رزق دیتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں کیوں دی ہے ان غریبوں مسکینوں کو کیوں نہیں دیتے اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے تو ہم ان پقیروں مسکینوں کو کیوں دے کفار اگرچہ اللہ تعالی کی رازق ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ مانتے ہیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو رازق مانتے ہیں مگر مسلمانوں کے جواب مسلمانوں کو جواب دیتے وقت استہزا کرتے ہیں تمسخور اڑاتے ہیں کہ جب اللہ تعالی رازق ہے تو اللہ تعالی ان غریبوں کو رزق دے مگر ان حمقا صفحاء بیوقوف کو پتہ نہیں ہے کہ رزاق رزاق مطلق کا حاکمانہ قانون یہ ہے رزاق مطلق کا حاکمانہ قانون یہ ہے کہ ایک انسان کو دے کر دوسروں کے لئے واسطہ بناتا ہے اور بالواسطہ دوسروں کو دیتا ہے اگر کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ بلاواسطہ سب کو دے دے جیسا کہ حیوانات کو دیتے ہیں اور عموماً اسی طرح ہر قسم کے کوئی کرڑے مکوڑے درندے پرندے سب کو بلاواسطہ رزق ملتا ہے حیوانات میں کوئی غریب اور امیر نہیں ہوتا کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا سب کے سب قدرتِ الہی کی دسترخان سے کاتے ہیں پیتے ہیں مگر انسانوں میں نظامِ معیشت اور باہمی تعاون تناسر کی روح پیدا کرنے کے لئے رزق پنچاتے ہیں بعض کو بعض کے لئے واسطہ بناتے ہیں تاکہ خرچ کرنے والے کو ثواب ملے جس کو دیا جائے اس کا احسان مند ہو کیونکہ انسانوں کا باہمی تعاون تناسر جس پر سارا نظامِ عالم قائم ہے یہ نظام تب برقرار رہے گا جب ایک امیر ہو دوسرا غریب ہو حاجت من ہو تو تب یہ نظامِ معیشت عالم انسانیت کے درمیان جو ہے چلے گا اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنیاد پر دیا ہے جبکہ اصل ان کا تو اللہ پر ایمان ہے نہیں اور ان الفقہہ بھی واضح ہے کہ کفار احکام فرعیہ کے مخاطب بھی نہیں ہے اعمال کے لئے تو بنیاد ایمان ہے لئیسا البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرمن آمنا باللہ والیوم الاخر ایک بند پوری دنیا میں نیک اعمال کرے غریبوں کو فقیروں کو کانہ کلے اور کتنے ٹرست ہیں آج کل کتنے رفاہِ ادارے ہیں لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اندلہ وہ بارگاہ اللہی میں قبول نہیں ایک جواب ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کسی تشریع حکم کی تعمیل کی ایسیت سے نہیں تھی بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کے مروجہ اصول کے بنیاد پر مسلمانوں نے ان کو کہا کہ یار تاؤن کرو اس طرح آج کل کہ مسلمان سفارتی سطح پر سیاسی طور پر مظلوم مسلمانوں کے بارے میں کفار سے سفارتی تعلقات قائم کر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ اقوام متحدہ میں ان کے لئے آواز بن جائے یا معاشی استحکام کے حوالے سے تو یہ انسانی سوسائٹی جو ہے انسانی معاشرہ یہ تو اے باہمی تعاون اور تناسر سے چلتا ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے اتَّقُوا بَچُوْ مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہیں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تمہارے پیچھے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاكِ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ اور نئی آئیتِ ان کے پاس من آیتِن کوئی نشانی من آیاتِ رَبِّهِمْ ان کے رب کی نشانیوں میں سے اِلَّا قَانُوا عَنَا مُورِدِينَ مَگَرْوَتِي اس سے مُورْنے والے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان سے اتَّنفِقُوا خَرْجْ کرو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے قَالَا تو کہتے ہیں قَالَا اللَّذِينَ كَفَرُو تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان سے اَنُتْعِمُوا کیا ہم قِلَائِ مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ اس کو اگر چاہتا اللہ تو قِلَا دیتا اَتْعَمُهُ اس کو قِلَا دیتا اِنْ اَنْتُمْ نَيْهُوتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِين مگر سریح گمرائی میں قُلِ گمرائی میں وَسُلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْكَرِيمُ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاحِرِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ